اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم اپنے اطراف میں اس کائنات پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں مختلف طرح طرح کی خدا کی مخلوق ملتی ہے جب مخلوق خدا کی ہے تو ان سب کو ظاہر سی بات ہے خدا ہی نے خلق کیا ہوگا چاہے وہ انسان ہوں، حیوان ہوں، پرندے ہوں، چھوٹے موٹے کیلے مکوڑے ہوں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خاص موسم آتا ہے تو اس خاص موسم کے خاص کیلے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں جب وہ موسم چلا جاتا ہے تو پھر وہ کیلے مکوڑے غائب ہو جاتے ہیں یعنی موسم کے حساب سے وہ کیلے مکوڑے آتے ہیں تو یہ جتنے بھی کیلے مکوڑے اور جتنے بھی پرندے ہیں ان سب کی آنے کی ایک وجہ اور پیدا کرنے کا ہے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے اس لئے کہ خدا و اندالم کوئی بھی چیز بغیر سبب کے خلق نہیں کرتا ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ مقصد ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے یعنی انسانوں کو تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بنایا ہے اور جنوں کو بنایا ہے اپنی عبادت کے لئے حالانکہ جو اور مخلوق ہیں اس کے لئے بھی اللہ نے فرمایا جو کچھ زمین اور آسمان میں ہیں وہ سب اللہ کی تذبی کرتی ہے اس کی تقدیس کرتی ہے اس کی عبادت کرتی ہے تو جتنی بھی چیزیں خدا و اندالم نے خلق فرمائی ہیں وہ بے سبب نہیں بنائی ہیں بے مقصد نہیں بنائی ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ہم اکثر جب کیلے مکوڑے ایک خاص موسم میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں بنایا ہے اللہ نے یہ اس کی ضرورت کیا تھی یہی وجہ ہے ایک دن جناب موسیٰ خدا کی مناجات فرما رہے تھے خدا کی عبادت میں مصروف تھے کہ ایک مخلوق ایک کیڑا ان کے اوپر آ کر گر جاتا ہے اور وہ اس کیلے سے قرحیت کرتے ہیں اور قرحیت کرنے کے بعد خدا سے ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہیں اس کو بنانے کی کیا ضرورت تھی اس کیلے مکوڑے کو کیوں بنایا بے کہنا تھا وہ جو کیلہ تھا وہ بھی خدا سے اس نے بھی مناجات کی وہ بھی گویا ہوا اور وہ کیلہ کہنے لگا یا اللہ تُو نے اتنے انبیاء بھیجے ہیں اتنے سارے انبیاء بھیجے ہیں تُو نے یہ جناب موسیٰ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی ان کو کیوں بھیجا یعنی جناب موسیٰ نے اس کی تردید کی اس کی نفی کی اور اس نے جناب موسیٰ کی نفی کی تو ہمیں ہر چیز کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے ہر چیز کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے اسی طریقے سے مرغا ہمارے گھروں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اکثر گھروں میں مرغا ہوتا ہے اور یہ مرغے کی خاصیت ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ بولنا شروع کر دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آزان دینا کہ یہ مرغا صبح کو آزان دی رہا ہے واقعا یہ مرغا صبح کو آزان دیتا ہے اور یہ جب آزان دیتا ہے مرغا تو اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہم کو بڑی عذیت ہو رہی ہے یہ صبح کو بولتا کیوں ہے ہر چیز سوئی ہوئی ہے صبح کو اور یہ اتنی صویر ہے ہمیں سونے نہیں دیتا تو یہ جو ہمیں سونے نہیں دیتا ہے یہ سونے نہ دینا یعنی ہم کو جگانا ہم کو بیدار کرنا یہ خود انبیاء علیہ السلام کا شعار ہے یعنی یہ انبیاء کا کام ہے یعنی انسان کو بیدار کرنا عبادت کے لیے خدا کی طرف بھیجنا بلانا یہ انبیاء کا کام ہے یہ مرغا جو انجام دے رہا ہے فی الحقیقت یہ کام انبیاء کا کام ہے اسی لیے مرغے کو گھر میں پالنے کی تاقید بھی کی گئی ہے کہ مرغا پالو بہت زیادہ اس کی تاقید ہے مرغے کے ذریعے خدا وند عالم ایک خاص رحمت اور نعمت نازل فرماتا ہے اور جس گھر میں مرغا ہوتا ہے پلا ہوا چاہے وہ سفید ہو کسی بھی رنگ کا ہو رنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے بس خدا کو سفید رنگ پسند ہے لیکن کوئی بھی ہو جس گھر میں مرغا پلا ہوا ہوتا ہے تو اس گھر سے شیطان اور جنات دور بھاگ جاتے ہیں اب یہ میں جب پڑتا تھا پڑ رہا تھا تو میرے ذہن میں سوال یہ آیا کہ آخر مرغے مرغے میں کیا چیز ہے کہ جو شیطان اور جنات اس سے دور بھاگ جاتے ہیں تو پھر میری سمجھ میں آیا چونکہ مرغا ہر وقت خدا کا ذکر کرتا ہے آزان صبح صویر آزان دیتا ہے خدا کا ذکر کرتا ہے تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ جس گھر کا پرندہ پرندہ خدا کا ذکر انجام دیتا ہو تو پھر اس گھر میں شیطانوں کا کیا کام اس گھر میں جنات کا کیا کام ظاہر ہے پرندے پرندے جب خدا کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں سے شیطان دور بھاگ جائیں گے وہاں سے جنات دور بھاگ جائیں گے لہٰذا مرغا پالنے کی ایک بہت بڑی اس کی بھی فضیلت ہے حدیثوں میں تعقید کی گئی ہے کہ مرغا پالو جنات دور رہتے ہیں اور شیطین بھی اس سے دور رہتے ہیں اور خدا کی ایک خاص نظر بھی اس گھر پر رہتی ہیں کیونکہ یہ مرغا خدا کا ذکر کرتا ہے تو جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں خدا کی نظر خاص ہوگی اور اسی مرغے میں چند پانچ صفتیں ایسی ہیں جو مومن کی یعنی انسان کے اندر ہونی چاہیے یعنی انسان کی صفتیں مرغے کے اندر ہیں مومن کی صفتیں مرغے کے اندر ہیں اور وہ کیا ہے پہلی اس میں یہ ہی ہے کہ صبح کا اٹھنا عبادت کا وقت پہچاننا صبح جلدی اٹھنا یہ کس کی نشانی ہے ایک مومن کی نشانی ہے لیکن مرغہ صبح صویرے اٹھتا ہے آزان دیتا ہے یعنی وقت شناس ہوتا ہے یعنی خدا کی عبادت کا وقت آ چکا ہے یہ وقت شناس ہوتا ہے دوسرا یہ جو مرغہ ہوتا ہے یہ سخی ہوتا ہے سخی یعنی سب کا خیال رکھتا ہے یعنی جو اپنے اس کے اردگرد جو ایریا ہوتا ہے ان سب کا خیال رکھتا ہے تیسری اس میں جو مومنین کی علامت ہے وہ یہ کہ یہ غیرت مند ہوتا ہے یعنی کسی تیسرے انسان کو اپنی انجان انسان کو اپنی فیملی کے قریب نہیں آنے دیتا ہے کیونکہ یہ مرغہ جو ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے اور چوتھی صفت اس میں جو مومنین کی ہے وہ ہے عدل اس کے پاس انصاف ہوتا ہے عدل ہوتا ہے یعنی جو چیز ہوتی ہے وہ سب کے سب فیملی میں مل باٹ کر کھاتے ہیں اور پانچویں چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ مرغہ شجا ہوتا ہے یعنی مومن کو بھی شجا ہونا چاہیے ڈر فوق نہیں ہونا چاہیے تو یہ مرغہ شجا ہوتا ہے یعنی کوئی تیسر ٹھڑ پارٹی اگر کوئی آ جاتی ہے اس کی فیملی کی طرف تو یہ اس پر حملہ کرتا ہے یعنی اپنی بیوی اپنے بچوں کی تیسرے شخص سے حفاظت کرتا ہے اپنی فیملی کو محفوظ رکھتا ہے تو مومن کو بھی اپنی فیملی کو محفوظ رکھنا چاہیے تو پانچ صفتیں ہیں جو مرغے میں ہوتی ہیں لہٰذا مرغے کو پالنا چاہیے یہ انسان کو بیدار کرتا ہے کہ خدا کی عبادت کا وقت آ چکا ہے واخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين